بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آپ کو ناکیو ٹی بیو فور پا خوش آمدید اور ہم میت کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوئے آپ کو سیطان درستی ورزنگی چاہاں فرمائے اور آپ کے رزق میں انضافہ کرتا جائے میرے دوستو آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوششیں کریں گے کہ براپے میں ہونے والے رسوار میرے دوستو دنیا بھار میں کئی ایسے لیڈر گزر چکے ہیں جنہوں نے ساری عمر جد و جاہد کی اور انہیں براپے میں کامیاب بھی ملی مگر اس کے باراکس اس کے برقس پاکستان میں ایسے سیاستدانوں کی کوئی کمی نہیں جنہیں قدرت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی بارش سن واسطہ رہا لیکن براپے میں ایسے بے شمار سیاستدان ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے رسوائی اور ذلت خریدی اور اس میں سوچن ملی بات ہیں وہ بھی ستر سال سے لے کر ہسی سال کی عمر میں یہ رسوائی اور ذلت خریدی میرے دوستو بات عجیب ہے براپے میں سوائی کمانے والے کی فریست میں ایک قدرت شہر کے چودی خاندان ہیں مگر ان میں ایک فرد چودی پرویز رہی ہے جو عمرانہاں کے اندھے عشق میں فریضہ ہو گئے اور وہ اپنی اگر سیاست کرتے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ چیئرمن پاکستان پی ٹی آئی یعنی عمرانہاں کی پوٹ فریب اور نہائیتی خوبصورت مقبولیت کو کیش کرایا مقبولیت کیش کرا کر سیاسی کامیابی کے شکروں میں بڑھ گیا اور پھر یوں عمرانہاں کے ساتھ قدم پر قدم آرنے والا چودی پرویز رہی اسی دنیا میں زلطمیز اور دربادر کی ٹھوکریں کھانے اور اسی شکر میں آکا اپنی عقبیت بھی گوا گھٹا میرے دی دوستو پیدرات میں ایک نام چودی برادران کا سرے فریصت آتا ہے پاکستان سے دو سال پہلے پیتا ہونے والا چودری پرویز رہی اسی داستان ہے آئیے ہم ان کا سرکہ سا سیاسی جائزہ لیتے ہیں پرویز رہی انیس سو تریاسی نے پہلی بار ڈسٹر کانسل کا لیکشن اڑا اور کامیاب ہوا اور مونتھے بھوتے ہی زلہ بجرات کا چیرمن بن گیا اس کے بعد پھر چودری برادران نے موٹ کر کوئی پیچھے نہ دکھا میرے دی دوستو سبائی سطح پر چودری برادران نے انیس سو پچاسی میں ایم پی اگر لیکشن راڈکار پنجاب ساملی کا رکن بنا اور اس طرح وہ بیشمار سبائی لیورتا لیکشن رکھتا رہا پھر سپیکر سبائی ساملی رہا پھر دو بار اللہ تعالی نے اس کے اوپر فضل کیا وہ پنجاب کا زبنگ وزیر اعلیٰ رہا میرے دی دوستو یوں اس کے ساتھ کوئی ایک بار قومی اسیمبری کا میمبر بڑا اور وہ ڈیپٹی پرائیم نیسٹر کے عوضے تاک جا پہنچا مگر جب سے یہ قسمت کا مارا ہمارا رہاں کے ساتھ ملا پھر اس کو پر اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پھر در پتر ٹھوکریں کھانے لگا اور جیلوں کی ابھی تک سہت کر رہا ہے اور اللہ تعالی نے اس پر اپنا کہہر ناظر فرمایا اور وہ جو چالیس سار یا پنتالی سار جو ان کی چوتیس سین کے ساتھ زندگی تھی بڑے ارام سے اور اپنے انگریوں پر نچاتے رہے یوں حکومتوں میں آتے رہے میرے دوستو جیسے ہی جی امران ہاں کہ چھکر میں آیا تو وہ زندگی زندگی چھا رہا ہے میرے دوستو یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مار اور ان کی بے پریپی خونی چہداروں کے ساتھ بے فائی بھی ہے اس کا برا سپاپ چودر پرویزلائی کی چودر جیسے ہیں کہ جوڑی بڑی مشہور تھی اور انہوں نے کامیابی پر کامیابی مائی اگر دیکھا جائے چودر پرویزلائی کی ہمشیہ چودر سیجا سینگ کی بیوی ہے چودر سیجا سینگ کی بیوی چودر پرویزلائی کی بیوی ہے یوں یہ سمجھ رہے ہیں پنجابی میں بٹا سٹا کی شادی ہے اور اس میں قریب تین رشتے میں درہار اس وقت آئی جب شنید ہے یا خبر ضرائع ہیں کہ چودر پرویزلائی نے اپنی مجھ سے چھوٹی لٹکی کے ساتھ دوسری شادی کر دی اسی لیے یہ بھی ایک کر رہا ہے اور ختم سے جو خوفیہ شادی کی گھر میں خلال ایسے پیدا ہوئے غلط فیمیاں پیدا ہوئیں اور تفاکر کر یہ ایک بھی بجا دیکھی جا سکتی ہے میرے دوستو دوسری شادی اب اس وقت پاکستان میں چودر پرویزلائی اور منسلائی کے کہنے پر چلتا ہے مگر چھوٹ جہاں یہ ہے پرویزلائی انجیر میں ہے جانی براپے میں ستر سال کی عمر میں انجیر میں ہے اور جوان پوٹر سپیر میں بیٹھ کر اپنی خوبصورت رنگی اور رنگی دنگی کی گتار رہا ہے دوسر یہ چار دہانیوں کی داستان پرویزلائی کے انڈ پر ختم ہوتی ہے اور جوانی سے لے کر آج تاک یہ شان و شوق دنگی کی گتار سے رہے اور یہ بادشاہ گار تھے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپ نے ہوں پر نہیں چاہتے رہے مگر جب اللہ تعالی کا کہہ نہ دن ہوا یہ عذاب نہ دن ہوا پھر یہ اللہ تعالی نے یعنی سینس کی درکت کی اب یہ پشیمان بھی ہے اور پشیمان بھی نہیں میرے دیگر تو آج بھی چودی سجاست ہیں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملاکہ بیٹھے اس کے تھوڑے جو جو گداب میں پھنسا ہوا ہے پھر سیٹ ہونے کی کوششی کر سکتا ہے میرے دید دوستو براپے میں یا امت کے آخری حصے میں احسد اس کے قدار پردار لگا اور وہ قداب کا برک فل ہوا ہے اس ورد کو آپ جانتے بھٹے بھی نکالنا چاہیں مگر وہ رسوائی کا وہ زیدہ تمیزی کا جو چھپا لگ چکا ہے آپ چودی پرویز لائی کو کہیں کہا نہیں رکھا میرے دید دوستو انشاءاللہ براپے مرسوائی کے اوش شکار بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرم پسندر آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمیٹ سیٹس میں جا کر اپنا اندار شیار کرتے ہوئے ناکیو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیک آن کو کلک کریں تاکہ ہماری تارد اپتا دار ویڈیو آپ تک پہنچ گئے ہیں کسی کے ساتھ میں جا دیں اسلام علیکم وارحمد اللہ بارکاتہ ہو